نمشکر دوستوں تو کیسے ہیں آپ سیدھی بات نو بکواز میں ریسپی کے بارے میں بتاتا ہوں ایک دم سیدھا سیدھا بینہ آپ کا ٹائم برباد کیے آج میں نے بنایا ریسٹوڈنٹ سٹائل چکن لبابدار کتنے اچھے سے یہ پکا ہوا ہے اس کا کلر آپ دیکھئے کتنا اچھا آ رکھا ہے تو چلیے کرتے ہیں سٹارٹ موسٹ ویلکم ٹو یو ایس سی کوکنگ کینگ آپ کا اپنا چینل ابھی کریں سبسکرائب یہ سب کچھ میں نے یہاں پر لے لیا ہے سکرین پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا آٹھ سو گرام فریش چکن کو کرتے ہیں میرینیٹ دیگی میرچ حالدی پوڈر دھنیا پوڈر اور میٹ کا مسالہ اس میں دہی ڈال دیتے ہیں جو کچھ بھی میں ڈالنا ہوں سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے میں نے کانڈیٹی لکھی ہوئی ہے تو نمک یہاں پر ڈال دیا سواد انسار اب اس کو اچھے سے کریں گے مکس وا بھائی وا مکس کرنے کے بعد اس کو رکھیں گے فریج میں ایک گھنٹے کے لیے تب تک ہم بناتے ہیں گریوی پانی میں نے ڈال دیا ہے یہ چھ سو ایمیل پانی ہے اس میں ادرک ڈال دیا لہسون اس میں ڈال رہے ہیں کٹی ہوئی ہری میرچ ڈال دی ہے کاجو یہاں پر ڈال دیا ہے اور یہ ڈال دیا ہے پیاز اب اس کو اُبالیں گے اچھے سے پانچ منٹ پانچ منٹ اس کو ہائی فلیم پر اُبالیں آپ یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ہو جائے گا پیاز ہمارے پوری طرح سے پک چکے ہیں یہ دیکھئے تو اب اس کو چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو اسے چھان لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈالیں گے ایک مکسی کے جار میں اور اس کو اچھے سے پیس لیں گے اچھے سے پیسنا ہے دوستوں بلکل باریک باریک یہ دیکھئے بلکل اسی طرح سے آپ اسے پیس لیں سرسوں کا تیل تین چمچ تالچنی کا ٹکڑا چھوٹی الائچی اور تیج پتہ ساتھی بڑی الائچی بھی اس میں ڈال دی ہے اب ڈالتے ہیں اس میں پیسٹ جسے ہم نے بنایا ہے اب اس کو اچھے سے پین فرائی کریں گے اس میں اچھا کلر لانے کے لیے آدھا چمچ دیگی مرچ ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ اسے فرائی کریں اب اس میں میرینیٹڈ چکن ڈالتے ہیں جسے ایک گھنٹے کے لیے ہم نے میرینیٹ کیا اس کو اچھے سے بھوننا ہے پانچ سے آٹھ منٹ تو میں نے اسے آٹھ منٹ فرائی کیا ہے اسی طرح سے پین پر تو آپ اسے فرائی جرور کریں نہیں تو یہ ہڈی چھوڑ دے گا اور آپ کا چکن بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا تو یہ ہمارا مین سٹیپ ہوتا ہے اسے یہاں پر فرائی کرنا اس میں کوئی کنجوسی نہ کریں میں نے اسے آٹھ منٹ تک فرائی کیا اب اس میں پانی ڈال دیا ہے بیس منٹ تک اسے پکاؤں گا بیس منٹ کے بعد یہ دیکھئے آپ پانی ہمارا سوک چکا ہے کتنا بڑیہ سے یہ بنا ہے واب بھئی واب تو میں چاہتا ہوں دوستوں آپ بھی اسی طرح سے بنائیں ایک دم ریسٹوڈنٹ سٹائل اب اس میں ڈال دی میں نے فریش کریم اس طرح سے آپ کریم اس میں ڈال سکتے ہیں کریم ڈالنا بہت جروری ہے تو آپ گھر کی دودھ کی ملہائی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب اس کو کریں گے اچھے سے مکس اس کو صرف دو منٹ ہی آپ پھرائی کریں اب اس میں ڈال دی کسوری میتھی لاسٹ میں اس کا جو فلیور ہے وہ انہینس ہوتے ہیں کسوری میتھی ڈالنے سے اور یہ دیکھئے کتنا بڑیہ یہ بنا ہے یہ ہے ٹاپ سیکریٹ جسے میں ڈال رہا ہوں ٹماٹو کیچپ جی ہاں دوستو یہاں پر آپ نے پیورینے ڈالنی ہے ٹماٹو سوس ڈالنی ہے اور یہ دیکھئے اب آپ اس کو اچھے سے پین فرائی کریں گے دھیمی آنچ پر صرف دو منٹ تھوڑا سا آپ کا پانی سوک جائے دو تین منٹ میں اور یہ آپ کا چکن لبابدار بن کے بلکل تیار ہے پوری طرح سے آئل اس نے چھوڑ دیا ہے یہ دیکھئے کتنا پڑیا سے یہ لگ رہا ہے اس کی گریوی دیکھئے آپ کتنی اچھی بنی ہیں تو چلیے اس کو نکالتے ہیں ایک باول میں یہ دیکھئے آپ اب اس میں تھوڑا سا کری میں نے اور ڈال دی ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں تھوڑی دھنیا کی پتیاں بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا چکن لبابدار بنا ہوا ہے اور میں نے بہت ہی آسانی سے اسے آپ کو بتایا ہے آپ اسے ایک بار اپنے گھر میں ٹرائے جرور کریں سب ہی لوگ آپ کے فین ہو جائیں گے سب آپ سے پوچھیں گے کیا آپ نے اسے ریسٹوڈنٹ سے اورڈر کیا تو بہت مجھا آنے والا ہے آپ اسے بنا کے کھلائیے اور کھائیے اور اسی طرح کی امیزنگ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں دھنیوات